فیکٹ فوکس میں لکھا ہے آرمی چیف کمر جوید باجوا فیملی جنرل باجوا کا خاندان کس طرح پچھلے چھ سالوں میں عرب پتی بن گیا یہ سٹوری ہے جو احمد نورانی نے بریک کی ہے تفصیلات ممبر باجوا زیمی جیٹ ایک سٹیڈن فیملی سٹارٹڈ ای نیو انٹرنیشنل بزنس ان کی باجوا صاحب کی جو قریب ترین فیملی اور ان کی جو تھوڑی دور کی بھی فیملی ہے انہوں نے اپنے خاندانی کام شروع کیا اور انہوں نے بین الاقوامی کاروبار شروع کیا اور شفٹیڈ کیپیٹل ابراڈ اور بارٹ فارن پروپٹیز پیسہ ملک سے باہر اسے ترسیل اس کی کی اور باہر جائیتہ دیں بھی خرید دیں اس کے دوران ایک ینگ ایک عورت لاہور سے وہ اربوبتی بن گئی ناؤ دن بہو بننے سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا کی جبکہ اس کی جو اور تین بینیں تھی ان کے مالی حالات ویسے ہی رہے مہنور سابر یہ سابر مٹھو ان کی بیٹی اس جنگ وومن مہنور سابر گاڈ پیک ڈیٹی ڈیلوکیٹڈ آف ایٹ اچھا ڈی ایچے کے آٹھ پلوٹس ملے گجرانوالہ میں اکتوبر تئیس دوہزار اٹھارہ میں ناؤ دن شادی سے پہلے نومبر دو دوہزار اٹھارہ کو اچھا اور ان دے سیم دے ان ٹوزار اٹھین دے گل آلسو بکیم اونر آف کونسیوشن آف اون گراند حیات اپارٹمنٹ آف این بیک بیک دیٹس ان ٹوزار اٹھین اور اسی دن نہیں وہی لڑکی گراند حیات میں ایک جو اپارٹمنٹ ہے جو فلیٹ ہوتا ہے اس کی بھی مالک دنتی ہے یہ لکھا ہے وہ غالبان بیک ڈیٹ کر کے دوہزار پندرہ میں پچھلی ڈیٹ کر کے اسے بنایا گیا اور اسی وقت بہت سارے پولیٹیشنز بہت سارے سیاستدانوں کو کونسٹیوشن ون اپارٹمنٹ دیا گیا جب ساکی بن سار جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اسے لیکلائز کیا جو کہ ایک شیڈی پروجیکٹ یعنی دو نمبر پروجیکٹ اسے لیکل کیا بہت سارے سیاستدانوں کے بھی تھے جنرل فیملی اچھا یہ جی اپنا جنرل صاحب کی فیملی نے سابر مٹھو سابر حمید سابر مٹھے امید جن کا آپ کافی عقل میڈیا میں بھی سنتے ہیں مٹھو امید دف لاہور فادر احمان نور یہ ان کی وہ بہو کے والد فادر انلاب باجوہ سن اور کی وہ باجوہ کے جو بیٹے ہیں ان کے سسر سیم ایئر حمید سٹارٹی ٹرانسفرنگ کیپٹل اوٹ سائٹ پاکستان اچھا اچھا شاباش اسی سال حمید نے پاکستان سے باہر پیسہ پاکستان کا بیجنا شروع کر دیا یہ بھی سمجھ آتی ہے یا نرو کیوں دیئے گے کیوں آپ بیویوں کے نام پہ آپ جاتا دیں رکھ سکتے ہیں تو خیر اچھا یہ آگے پڑھتے ہیں جنرلز وائف آئیشہ بکین ملٹی بلینر ایک کھرپتی بڑا فارم آوس گلبر گرین میں گلبر گرین اسلام آباد میں کراچی میں ملٹیپل ریزیڈنشل پلوٹس ان بہت سارے لاور پلوٹس انہوں نے کیا کرنا ہے اتنا کدھر لے کے جانا ہے انہوں نے بندہ دنیا سے تو خالی آتی جاتا ہے سلکندر آزم بھی گیا تو اس نے کہا تھا میرے دونوں آتھ نکال دے نا باہر خالی آتی میں جاؤں گا دنیا سے تو خیر ریزیڈنشل پلوٹ لاہور میں کمرشل پلوٹس پلازاز ڈی ایچ ای سکینز میں دیکھیں جی کس طرح ڈی ایچ ای میں لوٹ مار ماری ہیں ان لوگوں نے جیسے ان کے والد صاحب کا ملک ہے باجوا فیملی وائف وائف بکیم اونر آف دو کمرشل پلازاز انہوں دو کمرشل پلازے فیز چار میں اور فیز چھے میں فیز فور اور فیز سکس ڈی ایچ ای لاہور میں جب جنرل باجوا چیفہ فارمی سٹاف تھا جنرل باجوا کی جنرل باجوا کی جنرل باجوا کی یوزڈ ٹو ہولڈ منی سم ہاف ای ملین ڈالر چھا ان کے اکان میں بھی ازا ملین ڈالر ہے انہوں یونائٹی سٹیٹس ڈالر میں اکانٹ ہے ازا ملین ڈالر دیکھیں جی ایف بی آ ریکارڈ شو دیکھیں جی ایف بی آ ریکارڈ شو دیکھیں جنرل وائف ہز وارڈ ملٹیپل ٹائمز اچھا فیڈرل بیرو آف ریوی نیو نے متید مرتبہ باجوا ساپ کی زوجہ ساہبہ کو وارننگ بھی دی کہ اپنے جو ایسیٹس ہیں انہیں کنسیل کریں انہیں میرا خیالہ بتائیں ان کے مطلق فیکٹ فوکس وائل ریز ڈیٹیلز اف دیز ریکارڈ اف ریپورٹ جنرل فیملی سٹارٹڈ ایل بزنس لو جی آئل بزنس بھی شروع کیا دوزار اٹھارہ میں ٹیکس پاکستان پاکستان تک سٹارٹڈ زوجہ اٹھارہی پاکستان سٹارٹر یدیو میری سٹارٹر اٹھارہ سٹارٹر دیز میری آغا موضی کسیل سٹارٹر فرص چی فرستر جنرل فرص جنرل دو بیٹوں کے درمیان دو بیٹوں کے نام پر نہیں نکال سکی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کیونکہ یہ قانون پاس ہوا ہے کیا بی بیوں کے نام کے اوپر رکھ سکتے ہیں انتہائی بدقسمتی احمد مرانی ون کمر باجوا بکیم لائٹن اینڈ جنرل جب لائٹن اینڈ جنرل بنا اچھا جب یہ جنرل بنتا ہے وائف کا پتہ نہیں شاہی ٹیکس بھی نہیں تھا بناوا آف ٹیکس فیلر بھی نہیں تھا کلوز فرینڈ لاہور سابر میٹھو امید was a good business man but not a billionaire سابر میٹھو بھی کوئی عرب پتی نہیں تھا تو یہ جب ان کی شادی پھر یہ چیزیں تبدیل ہو گئیں جب سابر میٹھو کی شادی ہوتی ہے اور چھ سال میں ویدن سکس یار بوت فیملی دونوں خاندان عربوں پتی ہوگے اور بین الکوامی کام بھی شروع کر دیا پرچیز ملٹیپل فارن وہ باہر بھی پروپٹیز کری دی لو جی سٹارٹی ٹرانسفری کیپیٹل بارڈ پیسہ بار شیفٹ کیا یہ وجہ ہے کہ پاکستان غریب ہے یہ دیکھو بیٹھو چیزی چیز ہے بیٹھو چیزین چیز ہے بیٹھو اٹھو چیزی نہیں تبدیل چیزی نکیش بیٹھوچک ہے between بیٹھو چیزی چیز اٹھو چند چیز کے مرش بیٹھو جیوز بے بےمرش بایٹھو چند اٹھو چند بیٹھو چند جب کاری بیٹھوچی نکوشت کے دی جھو جنگید امیر باشدود بزنیس ویدن پاکستان اوٹسائی کمیلیتر با باجوہ دین فیمیلی لازد سیسیر مور دین ٹویل پوائنٹ سیون بلین بارہ اشاریہ ساتھ عرب سے زیادہ ہے دیکھیں جی یہ لوگ ہیں جو اپنے کیا آپ کے بندہ ہوتا بتائیں دفرین مہمبر آف جنرل با باجوہ ایکسٹینڈ فیمیلی آر دسکر سپریٹلی ہے اچھا جو ان کی ایکسٹینڈ فیمیلی جو تھوڑے دور کے لیے سیدار ہیں وہ آر سب انہیں علیدہ ان کے اوپر گفتگو یہ کہہ رہے ہیں کریں گے سٹارٹیڈ آئی شاہ مجد وائف آف جنرل با جوہا تو مسٹر سٹارٹنگ میں مسٹر مٹو جنرل با جوہا اولد فرینڈ فادر ان لاہ ایلڈس جنرل با جوہا کا پرانا دوست فادر ان لاہ ایلڈس سن جس طرح پتا دیا اس نے آگے پکچر مرجلس سٹارٹنگ ہوتا پروپٹیز اندیس فیمیلی انکریز ڈرنگ دی لاز چھے سال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت انکریز پڑی وہ پروپٹی بہت بڑی جس راہو نے دیکھ ہے لٹ پارٹی اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر آپ پاکستان آرمی میجر جنرل بابر تخار کو بار بار اپروچ کیا گیا انہوں نے کوشش کی پہنجنے کی کہ تین دن لگاتار کوشش کی مگر انہوں نے آگے سے جواب دینے سے وہ بچتے رہے ہیں سابر میٹھو سابر میٹھو نے بھی ٹیلی فون نہیں اٹھائے اور یہ بیو پوائنٹ کہتا ہے کہ اب ان سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ کیا کہتے ہیں یہ ساتھ عائشہ امجد کی انہیں تصویل گئی ہوئی ہے کہ میجر جنرل اجاز امجد ان کی بیٹی ہیں اور بی بی ہیں ان کی کمرجبیت باج ہوا کی یہ جی جب یہ نہیں ہوگا کسی ملک میں صدا تو اس طرح کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں جی اب اچھا دوزار تیرہ میں تین پروپٹیز تھی ان کے نام پہ اور یہ تین پروپٹی تھی ایٹ مرلے کا دوزار تیرہ میں ان کی تین پروپٹیز تھی ان کی زوجہ کی آٹ مرلے کا کمرشل پلوڈ سا ڈی ایچے فیز ایٹ میں لاہور میں جو میرا خیال رہی ہے تین کروڈ اس کی بتا رہے ہیں اس وقت تین کروڈ اس کی ویلیو تھی اچھا ایک کلوڈ کا پلوڈ ڈی ایچے اسلامباد میں بھی تھا دیڑھ لاکھ آ رہا ہے دیڑھ لاکھ روپ پر جو ہے یہ تیس لاکھ کا اوپر والا پلوڈ نیچے کا دیڑھ لاکھ آ رہا ہے اچھا اتنا سستہ ایٹ مرلہ کمرشل پلوڈ سا سو کسو کی مشہد کم آف فیز پانچ میں بھی تھا لاہور جس کی ویلیو تھی پچیس لاکھ کافی کچھ ویل سٹیٹمنٹ یہ ہے وہ بہت کچھ لگایا ہویا ہے کافی تفصیل سے ریپورٹ لکھی گئی ہے بس جی یہ وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا اور چند لوگوں نے لوڈ ڈال دی ریا ہے اب سوال تو ہونا چاہیے اور جواب بھی دینا بنتا ہے دو نظر نظر کہہ رہے ہیں کہ دوزار نسک میں پاپٹی ایکسائپٹ وان میٹینڈ وان پاپٹی آشا صول وان پاپٹی کپٹل گئی ہیں دہا فچ ہے اس میں اتنی کپٹل گئی tempaise بڑھے کنورٹیڈ آل سارے پیسے پھر وہ پاک روپی سے ڈالر میں کنورٹ کر لیا ہے اچھا ساتھ نقشہ بھی لگائیں ہیں فارم آوس نمبر ستر اور اکتر بی نائن گل برگرین اسلام آباد میں دوزار اکیس میں پراپٹی ہے تو اچھا اچھا ہے مہنور صابر یہ ان کی بہو سا بین غالبانو انہوں نے بھی دیکھیں جی اور یہ ساد صدیق باجوا اس کا یہ میرا خیال ہے شاید یہ بھی باہر ہوتا ہے غالبان تو بھئی میں ہوتا ہے دیکھیں جی کچھ کامی شامکیتیوں بغیر کتنا ظلم ہے ملک پہ ٹیکس اٹرنز بھی لگائیں ہیں ویل سٹیٹ ونٹس بھی لگائیں ہیں کامی شامکیتیوں بھی لگائیں ہیں کامی شامکیتیوں بھی لگائیں ہیں کامی شامکیتیوں بھی لگائیں ہیں اچھا سادیا صابر یہ اور بھی ہیں یہ بھی مٹو صاحب کی ہیں اور ان کی بھی کافی جائزت نے بان چکایا ہے کی ہیں کٹ کے سے بھی نہیں کیتی چھا یہ ہے جی مشہور زمانہ صابر حمید مٹو اچھا دو زارتی رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ جو ٹیکس دیا صابر حمید مٹو نہیں یہ دس لاکھ سے بھی کم تھا اور پھر آنے والے سالوں میں یہ جناب ارپتی بن گئے وہ تو پروگرام تھا دو کون پر ایک کروڑ پتی تو یہ تو ارپتی بن گئے یہ بلکل جی کاؤنٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اگر کرپشن کی ہے تو ضرور کیفرے کردار تک انہیں بچانا چاہیے اور ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ اپنی سیٹ کا اپنی وردی کا اپنے عدے کا اس کا گراس میسیوز اب جو ملک جو غریب ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے اس لیے یہ عمران خانزہ پر نے بتایا تھا نا کہ یہ باجوا سابقہ کرتے تھے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے پیچھے نا جاؤ وہ ایک ہے نا غالب کا شیر مجنوب سنگ اٹھایا تھا صد کے ساری آدھ آیا کہ میں نے مجنوب کو پتھر اٹھانے کے لیے مارنے مارنے کے لیے اٹھایا تھا مگر مجھے پھر میں نے پھر پتھر نیچے رہ دیا میں نے سوچا کل کو میں نے بھی مجنوب بن جانا ہے تو میں کیوں ہوں پتھر اسے ماروں یہی کچھ ایسے ہی صاحب ہے شیر ناصر امید ناصر امید یہ صاحبز میں ٹھو میز برہ در اچھا اچھا ہے انہوں نے بھی جناب بڑی لمبی شوڑی لگ رہے ہیں ان کے حمال نامہ جو کہ یقیناً بروز قیامت الٹے آت میں ہی ہوگا اسلام علیکم روز قیامت برہ برائق بری بری